ہلو دوستوں میں یوگ آپ لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت سواگت کرتا ہوں and i hope آپ سبھی بہت اچھے سے ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی ایچ بیم اور آئی بیم میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان بیمز کو کن کن چگہوں میں یوز کیا جاتا ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کی بیم کی سائز کو کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے تو آئیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسی بھی فیبریکیشن انڈسٹریز سٹرکچر یا فریم کو بنانے کے لیے بیم کا یوز تو ہوتا ہی ہوتا ہے سو بیسیکلی جو فرشر ہوتے ہیں ان کو اچ بیم اور آئی بیم میں کافی کنفیوزن ہوتی ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ کون سی بیم آئی بیم ہے اور کون سی ایچ بیم سو بیسیکلی اس کو سمجھنے کے پہلے ہمیں بیم کے پارٹس کو سمجھنا ہوگا بیم کے اس ہوریجنٹل پارٹ کو بیم کا فلنج بولا جاتا ہے اور اس کی ویڈتھ it means اس لیندھ کو فلنج ویڈتھ بولتے ہیں اور اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے اس کو ہم فلنج کی تھکنیس بولتے ہیں جبکہ بیم کے ورٹیکل پارٹ یعنی اس بیچ والے پورشن کو بیم کا بیب بولا جاتا ہے بیم کی بیب کی تھکنیس جتنی ہی زیادہ ہوگی بیم بھی اتنا ہی زیادہ سٹرونگ رہے گا اور ایک فلنج سے دوسرے فلنج کے دسٹنس it means یہ والی دسٹنس بیم کی بیب ہائٹ ہوتی ہے اب بات آتی ہے کہ اچ بیم اور آئی بیم کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ ڈیریکلی بیم کے سیکشنل ویو کو دیکھ کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی بیم اچ بیم ہے اور کون سی آئی بیم بیکاوز جیسا کی نام سے ہی کلیر ہو رہا ہے کہ اچ بیم دیکھنے میں اچ الفیویٹ کی طرح دکھتا ہے جو کی آپ کلیرلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس بیم کا سیکشنل ویو دیکھنے میں اچ کے شیپ میں دکھ رہا ہے جبکہ جو آئی بیم ہوتی ہے اس کے سیکشنل ویو کو دیکھنے پہ وہ آئی الفیویٹ کی طرح دکھتے ہیں یہ سب سے بیسیک اور ایزی طریقہ ہوتا ہے دونوں طرح کی بیم کو پہچاننے کے لئے نیکسٹ ہے ویٹ دونوں بیم کے ویٹ میں بھی بہت ڈیفرنس ہوتا ہے لائک اچ بیم کا ویٹ آئی بیم کے کمپیر میں جادہ ہوتا ہے اٹ مینز اچ بیم ویٹ میں جادہ وجنی ہوتے ہیں جبکہ آئی بیم کا وجن اچ بیم کے کمپیریزن میں کم ہوتا ہے اسی وجہ سے آئی بیم کا یوز ایسی جگہ کیا جاتا ہے جن جگہوں میں ہمیں سپورٹ یا فیبریکیشن کے لئے لائٹ ویٹ والے سٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سو آپ بیم کے ویٹ کو کمپیر کر کے بھی بیم کے ٹائپ کا پتہ کر سکتے ہیں اچ بیم اور آئی بیم کا جو نیکسٹ ڈیفرنس ہے اس پہ آپ بیم کے ایج کو چیک کر سکتے ہیں بیکوز اگر آپ اچ بیم کے ایج کو چیک کریں گے تو ان کی ایج اسٹریٹ رہتی ہے دونوں بیم کے بیچ کا جو نیکسٹ ڈیفرنس ہے وہ ہے بیب کی تھکنس اچ بیم کا جو بیب تھکنس یعنی کی جو یہ والا پورشن ہے وہ زیادہ تھک ہوتا ہے جس وجہ سے اچ بیم کی ویٹ لفٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ ویٹ کو ویئر کر سکتا ہے یہی ریزن ہے کہ اچ بیم کو بریج بنانے کے لئے یا کسی ہیوی سٹرکچرز کے فیبریکیشن ورک میں یا پھر ویئر ہاؤس میں اور ایسی کئی جگہیں یوز کیا جاتا ہے جس جگہ ہمیں ہیوی ڈیوٹی ورک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جبکہ آئی بیم کی ویو کا تھکنس کم ہوتا ہے جس وجہ سے آئی بیم زیادہ ویٹ نہیں ویئر کر پاتے ہیں اور سٹرنٹھ میں بھی ویک رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں سائز کی سپوز کوئی اچ بیم ہے جس کی سائز 180 بائی 180 دی گئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری میزرمنٹس ایم ایم میں دی ہوتی ہیں سو 180 بائی 180 کا مطلب ہوا کہ اس ایچ بیم کی ویو ہائٹ it means یہ والی ہائٹ 180 ایم ایم ہوگی and جو اس بیم کی فلنج ویٹھ ہوگی وہ بھی 180 ایم ایم ہوگی it means بیم کی یہ والی ویٹھ 180 ایم ایم ہوگی ٹھیک اسی طرح سے آپ آئی بیم کی سائز کو بھی میزر کر سکتے ہیں like اگر آپ کو کسی آئی بیم کی سائز 120 بائی 65 دی ہوئی ہے so 120 ایم ایم اس بیم کی بیو ہائٹ ہوگی یعنی کی بیم کا یہ والا پورشن 120 ایم ایم کا ہوگا because آئی بیم کی جو بیو ہائٹ ہوتی ہے وہ فلنج کی ویٹھ سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوگی اسی وجہ سے آئی بیم کا سیکشنل ویو آئی کی طرح دکھتا ہے تو 120 ایم ایم اس آئی بیم کی بیو ہائٹ ہوگی and 65 ایم ایم اس بیم کی فلنج ویٹھ ہو جائے گی so آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آئی بیم کی سائز میں جو سب سے زیادہ لنت والی سائیڈ ہوگی وہ آئی بیم کی بیو ہائٹ ہوگی جبکہ جو سب سے کم لنت والی سائیڈ ہوگی وہ آئی بیم کی فلنج ویٹھ ہوگی تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی یوسفل بھی رہی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا پھر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جائے اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تینکیو فور ووچنگ